السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اولاد نے گھر اور جائدات بیج کر ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ لے لیا لیکن ماں کسی کے حصے میں نہ آئی جب اسی سالہ بڑی ماں کی بیٹی اور داماد ملنے آئے تو دیکھتے ہی کیا کہہ کر واپس چلے گئے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو نے سب کو آپ دیدہ کر دیا سوشل میڈیا پر حال ہی میں ایک اسی سالہ بزرگ خاتون کی ویڈیو وائرل ہوئی جسے دیکھ کر ہر صارف آپ دیدہ ہو گیا ممتاز پیغم نامی خاتون نے اپنی دکھی رودا سناتے ہوئے کہا کہ چالیس سال قبل پہلے شہر کا انتقال ہوا تو اولاد نے گھر اور جائدات بیج کر ایسے مو پھیرا کہ دوبارہ کبھی مڑ کر بھی مجھے نہیں دیکھا تین چار روز قبل مسکورہ خاتون سخت سردی میں دکانوں کے باہر سوئی ہوئی ملی تو ایک خان صاحب انہیں اپنے گھر لے آئے جنہوں نے ان کی پوری کہانی کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو میں اسی سالہ خاتون نے بتایا کہ ہم فیصلہ باد میں رہتے تھے اور وہیں ہم نے اپنی کوٹھی بھی بنائی تھی لیکن اس کے بعد میرے شہر کا اسلام آباد میں تباطلہ ہو گیا اپنی اولاد سے متعلق بتاتے ہوئے خاتون نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹوں کا علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں میرے ایک بیٹے کا نام توکیر ایک کا نام توصیف اور تیسرے بیٹے کا نام نوید ہے خاتون نے بتایا کہ میرے سارے بیٹے شادی شدہ ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں لیکن میں نے اپنا کوئی پوتا یا پوتی نہیں دیکھی میرے شہر کا چالی سال قبل انتقال ہو گیا تھا جس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو سنبھالا اور انہیں پڑھایا لکھایا میرا ایک پیٹا انجینئر ایک ڈاکٹر اور ایک پروفیسر ہے انہوں نے بتایا کہ میرا خالہ ذات بھائی جس کا نام سفتر ہے وہ پی آئی اے میں کیپٹن ہے ویڈیو میں مجود ایک شخص نے بتایا کہ خاتون کا بارہ مرلے کا ایک تین منزلہ گھر تھا جس کے نیچے دکانے تھی انہوں نے بتایا کہ خاتون کا ایک بیٹا کینیڈا میں ہے ان کا داماد پوسٹ آفیس میں اچھے عہدے پر تائینات ہے ایک مرتبہ میں ان کے داماد اور بیٹی کو زبردستی یہاں ان کے پاس لائیا انہوں نے کہا کہ ہم کچھ کریں گے لیکن وہ پھر بھاگ گئے اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے ان کا ایک بیٹا سعودی عرب میں بھی ہے خاتون نے بتایا کہ میرے سارے بیٹے میری جائداد بیچ کر سب کچھ اپنے ساتھ لے گئے اور باہر چلے گئے مجھے تو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں خاتون سے عمر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جا پاکستان بنا میں دس سال کی تھی ویڈیو بنانے والے شخص نے بتایا کہ خاتون کی عمر اسی سال سے زائد ہے اور انہیں ایک دکان کے باہر سے سکھ سردی میں میرا ملازم اٹھا کر اپنے گھر لے آیا ویڈیو بنانے والے شخص نے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ان کے بچوں تک پہنچائیں میری ان کے بچوں سے گزارش ہے کہ وہ مہربانی فرمائیں اور اپنی والدہ کو یہاں سے آ کر لے جائیں اور جنت کمائیں بجائے اس کے کہ ان کی والدہ داردار کی ٹھوکریں کھائیں ویڈیو پساند آئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بہت سی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ